اسلام علیکم ورحمت اللہ آج کی لیکچن میں ہم ڈسکس کریں گے کہ how to synthesize nanoparticles through green synthesis method ہم نے اس special لیکچن میں ڈسکس کیا تھا کہ green synthesis multiple ways سے کیا جاتا ہے آپ کے پاس ہمارے پاس basically green synthesis کی جب ہم بات کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ ہم اسے micro organism سے produce کر سکتے ہیں ہم اسے plant extract سے produce کر سکتے ہیں جو domain extreme تھی اب جو plant extract سے ہم green synthesis کیسے کرتے ہیں آج اس کو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں دیکھیں یہ کہتا ہے کہ جو plants ہیں they have the highest they have a higher potential to accumulate certain amount of heavy metals in their diverse part یہ جتنے بھی plants ہیں ان کے آپ کو بعد plants کے leaves میں بعد کی roots میں اور stem میں بھی even اور بعد میں floors کی بھی بات ہم کرتے ہیں کہ plants آپ کو پتا ہے کہ natural resources of different metal اور different heavy metals تو ان پلانٹس کے extract کو پلانٹس سے جب ہم extract کو لیتے ہیں کیسے لیتے ہیں یہ بھی ہم آج ڈسکس کریں گے اس کو ہم کیسے utilize کرتے ہیں for the preparation of metals nanoparticles تو یہ کہتا ہے کہ اس وجہ سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جہاں پہ اور بہت سارے metals کے nanoparticles synthesize کرنے کے root exist کرتے ہیں طریقے کار موجود ہیں وہاں پر plant بھی ایک major source ہے تو اس کو ہم یہاں سے study کر لیتے ہیں کہ biosynthesis techniques implying plant extract have gained increased considerations as a simple, efficient and cost effective and thirdly feasible method as well as an excellent alternative means to conventional preparation method for nanoparticle production دیکھیں جتنے بھی آپ کے پاس nanosynthesis techniques ہیں for nanoparticles اس میں ہم make sure کرتے ہیں کہ that should be very simple and efficient cost effective یہ بہت زیادہ ہے nanoparticle کے synthesis میں cast کو بہت ہی زیادہ ہے بلکہ even آپ کوئی بھی commercial product اس میں cast جو ہے بہت major factor ہوتا ہے تو یہ چونکہ natural source ہوتے ہیں ہمارے پاس plants موجود ہوتے ہیں ان کی کسرت بھی ہوتی ہے ہر جگہ موجود ہوتے ہیں اور ہر plant میں کوئی نہ کوئی ingredient موجود ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ cast effective ہے سنگلی یہ جو production method ہیں conventional جیسے کہ آپ کے پاس physical method ہیں یا chemical method ہیں اس سے آپ کو نجات دیتا ہے چونکہ یہ chemical method یا physical method سے نکل آتے ہیں آپ تو وہاں سے ایک دو major آپ کے پاس جو cost کو reduce کرنے والے factor ہوتے ہیں ایک تو energy consume کام ہوتی ہے اس method میں energy کے ساتھ ساتھ دوسرا جو بہت اہم factor ہے وہ ہے environmental factor کہ آپ جب chemical method سے نکل آتے ہیں آپ green synthesis کی طرف آ جاتے ہیں تو یہاں پر آ کر آپ کو نہ تو زیادہ investment کرنی پڑتی ہے دوسرا environmental friendly ہوتی ہے آپ کے پاس کوئی ایسی toxic gases نہیں ہوتی جو environment کو نقصان دیں اس حجی سے آپ green method بھی کو کہتے ہیں there are various plants that can be utilized to reduce and stabilize the metallic nanoparticles in one pot synthesis process ہوتا یہ ہے ہمارے پاس اگر ہم یہاں پہ دیکھ سکیں کہ basically پورا procedure ہوتا کیسے آپ کے پاس یہ ایک plant نظر آ رہا ہوگا آپ کو یہ اس plant کا ہم extract لیتے ہیں extract لیتے ایسے ہیں کہ اس کے سب سے پہلے let's suppose آپ نے اس کے leaves لیے ہیں تو leaves کو آپ نے wash کرنا ہے wash کرنے کے بعد آپ نے ان leaves کو ایک اور الگ بیکر میں ڈال کے اس میں ایک considerable amount of water ڈال کے regarding to literature آپ کو بتا ہو واشنگ میں آپ اس میں کوئی بھی amount of water ڈال لیں گے تاکہ یہ dip ہو جائیں اور اس کو پھر آپ اچھی طرح wash کر لیں گے واشنگ کے بعد آپ ان leaves کو پھر ایک الگ بیکر میں لے کے جائیں گے وہاں پہ آپ اس میں water ڈالیں گے اور یہ والا جو water آپ دوبارہ ڈالیں گے یا آپ اس کی ایک وہی amount ڈالیں گے جو literature میں suggested ہوگی اچھا اس میں اس بیکر میں آپ water ڈال کے جب ان leaves کو ڈالیں گے پھر آپ اس کو boil کریں گے یعنی آپ اس heat up کریں گے اور اس temperature بہت اہم factor ہے جب آپ اس leaves کے اندر جو extract موجود ہیں جو وہ 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 سے water میں آنا شروع ہو جائے گا آپ کے پاس leave extract آنا شروع ہو جائیں گے جب وہ آ جائے گا تو پھر آپ اس کو filter کر لیں گے filter کرنے کے بعد جو آپ کو liquid ملے گا اس کو leave extract کہیں گے تو سب سے پہلے آپ نے plant extract لینا ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ نے کرنا کیسے ہے اس کو بائیو مالیکیوز کہیں گے جو plant extract ہوگا اور ایک دوسرے بیکر میں آپ چا کریں گے metal iron salt solution ہوگا یعنی آپ نے اس metal کا solution بنانا ہے جس کو reduce کر کے آپ نینو پارٹیکل بنانا چاہ رہے ہیں فار انسٹس اگر آپ گولڈ کے نینو پارٹیکل بنانا چاہ رہے ہیں تو آپ گولڈ کا سالٹ لیں گے اور اس میں اس سالٹ کو سالٹ کا solution بنانا لیں گے اگر آپ سوڈیم بنانا چاہ رہے ہیں اگر آپ پوٹاشیم بنانا چاہ رہے ہیں تو جس بھی میٹل کا آپ نینو پارٹیکل سنتسائز کرنا چاہ رہے ہیں اس کا آپ سالٹ لیں گے اور اس کا solution بنانا لیں گے اب آپ کے پاس دو بیکر ہیں ان دونوں بیکر کو جس میں پلانٹ ایک سریکٹ ہوگا یہاں پر آپ کو ہارٹ پلیٹ بھی نظر آ رہی ہوگی تو اس مدد سے آپ اس مکسنگ کا تمپریچر بھی ایڈیجیسٹ کر سکتے ہیں لٹریچر آپ کو بتائے گا کہ آپ نے کتنا تمپریچر یہاں پر سیٹ کرنا ہے ٹونٹی فائیف ہے تھرٹی سیون ہے فیفٹی ہے ایٹی ہے جو بھی تمپریچر ہے آپ اس تمپریچر پر مکس کریں گے پھر جتنے ٹائم کے لئے آپ نے اسے مکس کرنا ہے دیکھیں یہاں پہ آپ بتا رہا ہوں تین چار فیکٹر ہیں جو بہت ہیں ایک تو تمپریچر ہے جو میں نے آپ کو بتا یا ہے تیسرا پی ایچ پی کرے ہوتے ہیں اور اس کی پی ایچ کو آپ نیوٹرل مینٹین کرتے ہیں اس کے بعد آپ اس رکھ دیتے ہیں اتار کے کچھ ٹائم کے لئے اب وہ ٹائم دنوں میں ہو سکتا ہے جب آپ اس کنسیڈیبل ٹائم دیتے ہیں اس کا کلر بھی چینج ہونا شروع جاتا ہے اور اس کلر چینج کیوں ہوتا ہے بیسکل یہ جو پلانٹ ایکس ریکٹ تھے اور جو میٹل آئین سالٹ ہیں جو میٹل آئین سالٹ ہے یہ پلانٹ ایکس ریڈیوز کرے گا اور یہ میٹل کے نینو پارٹیکل بننا شروع ہو جائیں گے یہ پورا سٹیپ ایسے نہیں ہے کہ فورن سے ہو جائے گا اس پر ٹائم لگے گا اور یہ نیوکل ایشن ہوگی نیوکل ایشن کے بعد یہ دیکھیں آپ کو گرین گرین نظر آرہے ہوں گے اور دوسرے یہ یلو یلو پارٹ پارٹیکل نظر آرہ رہے ہوں بیسکل یہ انڈیکیٹ کرا رہا ہے کہ یہ پر جب پلانٹ جب یہ بننا شروع ہو گئے تو یہ آپ دیکھیں نیوکلیشن کے بعد یہ بلیک زیادہ ہوتے جا رہے ہیں اور یہ دوسرے کام ہوتے جا رہے ہیں اچھا اس کے ساتھ ساتھ یہ بلیک پارٹیکل جہاں پر تو صرف نیوکلیس بنیں گے یہ یہ یہاں پر آگے چل کے آپ کے پاس گروہ تھا سمال نینو پارٹیکل بھی ہو گئے تو یہاں پر پارٹیکل کا سائز بڑھنا شروع ہو جائے گا جب پارٹیکل یہ گروہ ہوتی جائے گی آپ کے سارے نینو پارٹیکل ایگلم ریٹ ہو جائیں گے یہاں پر آپ کو آگے دو سٹیم نظر آ رہی ہوگی یہاں پر شیپ نظر آ رہی ہوگی یہاں پر آپ کو وائر یا راڈ کی شیپ نظر آ رہی ہوگی اور یہ راڈ بڑے ہو کے وائر بنا دیتے ہیں تو یہاں پر آپ کو ٹرائنگلر شیپ ہیں آپ کے پاس سرکولر جیومیٹری میں بھی ہیں تو اسے ہم کہتے ہیں یہ نینو پریزم ہیں یہ نینو پریزم جب مزید آگے گروہ ہوتی ہے تو یہ ریگولر شیپ نینو پارٹیکل ہوتے ہیں اور یہ ریگولیٹی آتی کیوں ہے کہ مختلف پارٹیکل مختلف شیپ پارٹیکل ملتے ہیں تو ظاہر ہے جو شیپ اوورال بلٹ ہوتی ہے وہ ریگولر ہوتی ہے آج کے لیکچر میں یہاں تک اگلے لیکچر میں ہم باقاعدہ کسی ایک پلانٹ کو لیں گے اور ساتھ کسی سالیڈ میٹل آئین سالٹ کو لیں گے اور اس انتیجے میں ہم نینو پارٹیکل سنتسائز کریں گے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کی ہوا تو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو ملتا رہے اللہ حافظ